نام دونسلی اللہ رسول کریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں حکیم عصیف علی راو آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں کہ وہ ایک اتنا اہم موضوع ہے اگر ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آنے والے وقت میں بہت معاون ثابت ہوں گے کیونکہ جو اللہ نے یہ زندگی کا تسلسل بنایا ہے یہ علم اور عمل کے بغیر بیکار ہے اگر آپ کے پاس علم ہے عمل نہیں ہے تب بھی بیکار ہے اگر آپ کے پاس علم ہے اور عمل بھی کرتے ہیں تو پھر تو زبردست ہو گیا لیکن ہم چونکہ صحت مند ہیں تو پھر ہم ہشاش بشاش ہم سب چیزوں کو بہترین طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں تمام معاملات زندگی کے اگر ہم بیمار ہیں اگر ڈسٹر اپ ہیں فیزیکلی ڈسٹر اپ ہیں تو ہم کسی چیز کو بھی انجوائے ہم کسی سے بھی مزا نہیں اٹھا سکتے چاہے وہ کھانے پینے کا مسئلہ ہو چاہے وہ دنیا کی کوئی اور چیز کیوں نہ ہو شادی ہے آپ کے کچھ پارٹیز ہیں کوئی دنیا کی اور ایکٹیویٹی ہیں جس کو آپ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ آپ نہیں کر پاؤ گے اس کو انجوائے نہیں کر پاؤ گے کیونکہ ہمارا بیمار ہونا اور ہمارا صحت مند رہنا یہ بالکل سیم ایسے ہے کہ اگر کسی مشین کے اندر فالٹ ہو اور وہ آپ اس پہ سفر کرنا چاہو تو آپ کو کتنی دکتوں کا سامنا کرنا پڑے گا جبکہ ایک بالکل نیو چیز ہے یا اس کے اندر آئل اور ہر چیز آپ نے بڑی بہترین استعمال کی ہے اور آپ نے ہر طرف سے آپ مطمئن ہو گئے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ اس بات پہ بھروسہ کر سکتے ہو کہ آپ کا سفر اچھا گزرے گا اگر آپ کے پاس مشین اچھی نہیں ہے تو وہ کسی وقت بھی آپ کو دھوکہ دے سکتی ہے کسی وقت بھی آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں ہم بیمار کیسے ہوتے ہیں اور پھر ہم صحت مند کیسے ہو سکتے ہیں یہ بڑا اہم موضوع ہے اور میں چاہوں گا کہ ہم اس پہ بات کرنے سے پہلے ہمارے جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں اب جب ہم کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد اکثر دوست ہمارے سوال کرتے ہیں کہ کیا ہمارا میدہ وجہ بنا ہے تمام نظام کے ڈسٹراب ہونے کی تو یہاں پہ میں ایک ایسی چیز کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا جس کو سننے کے بعد بہت سارے ابحام آپ کے دماغ سے دور ہو جائیں گے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جب ہم کھانا چبانا شروع کرتے ہیں اپنے لبابے دہن کے ساتھ کیونکہ حضم ہونے کا جو پروسس ہے وہ تو یہی سے شروع ہو جاتا ہے کہ جب ہم کھانے کو چبانا شروع کرتے ہیں چبانے کے ساتھ جب جائے جیسے وہ لبابے دہن شامل ہوتا جاتا ہے کھانا لکوڑ ہوتا ہے کھانا لکوڑ ہونے کے بعد وہ سٹرمک میں جاتا ہے سٹرمک میں جانے کے بعد اس کے ایک حضم ہونے کا پروسس وہاں پہ چلتا ہے اس کے حضم ہونے کے بعد پھر وہ چھوٹی آنٹوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے پہلے حضم کے اندر جب نظامین احضام کے اندر دو سے اڑائی گھنٹے کا پروسس چلا اس میں سے جو کام کی چیزیں نکلیں وہ انسان کے لیور کے پاس ٹرانسفر ہو جاتی ہیں باقی جو خوراک ہوتی ہے وہ چھوٹی آنٹوں میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں جب چھوٹی آنٹوں میں پہنچتی ہے یہاں سے پتے کا عمل شروع ہوتا ہے جہاں سے وہ اپنی رتوبت کو گراتا ہے بائل کہہ رہے ہیں سفرہ کہہ لیں اس کو آپ اس کو کوئی بھی نام دے لیں جب وہ اپنا وہاں سے گرائے گا اور گرانے کے بعد جو خوراک کے اندر باقی کچھ کام کی چیزیں رہ گئی ہیں کچھ پروٹین ہیں کچھ وٹامنز ہیں کچھ آئی رن ہے کچھ کیلشیم ہے کچھ پوٹاشیم ہے جو بھی اس کے اندر کام کی چیزیں باقی ہیں وہ الگ ہو جائیں گی اور اس کے بعد پھر باقی جو خوراک ہے وہ فضلے کی صورت میں بڑی آنٹوں میں منتقل ہو جائے گی اب جب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جو میدے کے اندر پروسس چلتا ہے پھر اس کے بعد چھوٹی آنٹوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے اس سارے عمل کے بعد ہمارے جگر کے پاس ایسی چیزیں پہنچتی ہیں کہ جہاں سے پھر وہ تحال کو ٹرانسفر کرنے کے بعد ریڈ سیل میں کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ باڈی کے اندر شامل ہوتا ہے اب جب ہماری خوراک ایسی ہوگی کہ جب ہم کسی ایک ہی آرگن کے اوپر دباؤ دینا شروع کر دیں گے تو ہمیں اس سے جڑے وے مسائل کا سامنا تب کرنا پڑتا ہے جب خون کے اندر ایک واضح تبدیلی پیدا نہ ہو جائے نظام انعظام اس تبدیلی کے بعد دسٹرب ہوتا ہے چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں کیونکہ روٹین میں دیکھا جائے تو تھوڑی بہت کیفیت انسان کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ مسلسل کسی چیز کو بوجھ نہ دیتے چلے جائیں جیسے اگر آپ اپنی خوراک کے اندر مسلسل ہی اگر گرم چیزوں کا انتخاب کر لیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کے خون کے اندر اس سطح تک حدت بڑھ جائے گی کہ وہ حدت آپ کے سٹمک کو بھی افسٹ کرے گی آپ کے چہرے کے کلر کو بھی ڈسٹرب کرے گی آپ کے پشاپ کے کلر کو ڈسٹرب کرے گی آپ کے لیور کو ڈسٹرب کر دے گی مطلب کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ ساری اپنے ساتھ ساتھ ڈسٹرب کرے گی اس کے بعد اگر رتوبات سے بھریوی چیزیں ہیں جیسے مکھن ہے جیسے دیسی گھی ہے جیسے دودھ ہے اگر کوئی انسان مسلسل ایسی چیزوں کا استعمال کرتا چلا جائے تو ایک وقت ایسے آئے گا کہ جسم میں رتوبات بڑھ جائیں گی تو رتوبات کیوں بڑھیں گی کہ جب آپ مسلسل ایسی چیزوں کا استعمال کر رہے ہو کہ آپ کے جسم کے اندر اس کیفیت سے ملتی جلتی چیزیں پیدا ہوں جیسے آپ رتوبات یا تھنڈی چیزوں کا استعمال کر رہے ہو گاجر کا استعمال کر رہے ہو آپ مولی کا استعمال کر رہے ہو آپ کسی بھی ایسی چیز کا استعمال کرتے ہو جو اپنے وجود میں تھندک رکھتی ہے مالٹی اور سیب کے بارے میں اکثر لوگوں کا غلط فہمی ہے کہ تھنڈے ہوتے ہیں وہ تھنڈے نہیں ہوتے وہ خوشک ہوتے ہیں اور تھنڈی اور خوشک چیز میں بڑا فرق ہوتا ہے تھنڈی چیز کا تعلق انسان کے نروس سسٹم کے ساتھ ہوتا ہے اور خوشک چیز کا تعلق انسان کے مسکولر سسٹم کے ساتھ ہوتا ہے اور جب تک آپ ان چیزوں کو الگ الگ نہیں کرو گے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اب جب ایسیڈیٹی والی چیزوں کا آپ استعمال مسلسل کرتے چلے جائیں گے تضابیت والی چیزوں کا مسلسل جیسے مثال کے طور پر چاول ہے آلو ہے گوبی ہے بینگن ہے کریلیں ہیں چنے کی ڈال ہے ماش کی ڈال ہے بڑے کا گوشت ہے مچھلی ہے دہی ہے ٹوماٹر ہے یہ ساری کی ساری چیزیں کول ڈرنک ہے چائے ہے سیب ہے مالٹا ہے یہ تمام کی تمام چیزیں ایسیڈیٹی پیدا کرنے کی صلحیت رکھتی ہیں جب آپ مسلسل ان چیزوں کا استعمال کرتے چلے جائیں گے تو اس سے پہلا نقصان سٹمک کے اوپر نہیں ہوتا کیونکہ سٹمک ایک حد تک کام کرتا رہتا ہے جب تک کہ خون کے اندر تبدیلی واقعہ نہ ہو کیونکہ ہمارے جسم کے عزا کے اوپر تب جا کے پرابلم پیدا ہوتی ہے جب ہمارے خون کے اندر پرابلم پیدا ہوتی ہے جیسے ایسیڈیٹی کی صورت میں تضابیت کی صورت میں آپ کے خون کا دباؤ آپ کے دل کے اوپر بڑھ جائے گا اور جس کی وجہ سے پھر آپ کے جو سٹمک کے اندر آپ کے مسکولر ٹیشو ہیں وہ سوزشناک ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ خون کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی ہے اگر خون کے اندر تبدیلی پیدا نہ ہو تو سٹمک کبھی بھی ڈسٹرپ نہیں ہو سکتا اگر آپ چیزوں کا بیلنس استعمال کرتے رہیں گے تو آپ ساری عمر صحت مند رہیں گے جب بھی آپ ایسی چیزوں کا استعمال کرنا شروع کریں گے جو کسی ایک ہی کنڈیشن کے اندر ہوں تو پھر آپ کا بیمار ہونا ایک فطری اور یقینی نتیجہ ہے کیونکہ ہم خلاف فطرت نہیں چل سکتے اگر ہم فطرت کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا سیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کبھی بیمار نہیں ہو سکتا اور صحت کی سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے آقا اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے اتنی لمبی زندگی گزاری اور بہترین زندگی گزاری اور ایک صحت مند زندگی گزاری جس میں انہوں نے ہمیں سکھا دیا کہ زندگی کو کیسے گزارا جا سکتا ہے حقیقت میں انسان زندہ روحانی طاقت کے اوپر ہے اگر انسان کی روح مضبوط ہے تو وہ لمبے عرصے تک سروائیو کرے گا اگر انسان کی روح کمزور ہے تو وہ شاید نہ لمبا عرصہ سروائیو نہ کر سکے اور اگر کچھ ٹائم کے لیے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگوں کو زندگی ملتی ہے جو نیگٹیو چیزوں کا استعمال بھی کرتے ہیں اور پھر بھی زندگی مل جاتی ہے تو کچھ چیزیں انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی کچھ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہوتی ہیں کیونکہ ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی آپ کسی نیگٹیو چیز کے اوپر کام کرو گے جو قانون فطرت کے خلاف ہے تو آپ اس سے کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے جیسے ہمارے آقا اسلام ہمارے لیے نمونہ ہیں اگر ہم آقا اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھیں تو وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں اور اگر ہم ان کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں تو یقینا ہمیں ان کے اسوائے حسنہ پر عمل تو کرنا چاہیے لیکن جو ان کے زندگی کا باقی پہلو ہیں کھانے پینے سے متعلق کوئی بھی انسان اس پہ کوشش نہیں کرتا ہم کسی بھی جماعت سے متعلق لوگوں کو دیکھ لیں وہ کھانے پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے اندر صرف یہی ہے کہ آپ کی کمر کے لیے دو لکمیں کافی ہیں جس سے آپ کی کمر سیدھی رہ سکے باقی کا جو بوجھ ہے وہ آپ کا میدہ اٹھائے گا آپ خود اٹھاؤ گے لہذا کھانے پینے میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہونی چاہیے ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں ہم اللہ رب العزت بیمار کرتے ہیں ہمیں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں اللہ رب العزت بیمار کریں اللہ پاک تو ستر مہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور جو ستر مہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ خود کیسے بیمار کر سکتا ہے جبکہ ماں نہیں چاہتی کہ میرے بچے کے سر میں درد ہو یا میرے بچے کو تکلیف ہو تو اللہ رب العزت کیسے یہ چاہیں گے کہ کسی اس کے بندے کے وہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑے صرف اسی صورت میں کہ آپ خود اپنے ہاتھوں بیماری خریدیں اور اپنے ہاتھوں آپ یہ سارا کچھ کریں کیونکہ اللہ رب العزت صرف شفا دیتے ہیں وہ بیمار نہیں کرتے ہمارے سامنے تمام چیزیں ہیں عقل ہے ہمارے پاس اللہ پاک نے شعور دیا ہوگا ہے جیسے اکثر لوگ دیکھتے ہوں گے کہ بعض چیزیں کھانے کے بعد ان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن وہ ان چیزوں کو دیکھنے کی بجائے کہ کس چیز سے مجھے تکلیف کا سامنا کرنا پڑا اس کے مزاج کو سمجھنے کی بجائے کہ کس مزاج کی یہ چیز تھی اور پھر میرے اندر کیا کیفیت ہے کہ مجھے اس نے پرابلم پیدا کیا تو جب تک آپ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی صحت کی طرف واپس نہیں آسکتے اپنا اپنے دوستے باپ کا خیال رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ